خانے وال پاکستان کے صبح پنجاب کا ایک شہر ہے اور زلہ خانے وال کا صدر مقام بھی ہے پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن بھی خانے وال میں ہی ہے خانے وال کا نام یہاں کے ابتدائی عباد کاروں کے نام پر رکھا گیا جو کہ راج پوزاد سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے ناموں کے ساتھ خان استعمال کرتے تھے اس وجہ سے یہ شہر خانے وال کے نام سے مشہور ہوا مغل حکمرانی کے تحت یہ شہر ترقی آفتہ اور تجارت کے لیے قابل ذکر تھا برطانوی راج کے تحت خانے وال میں ذرہی ترقی ہوئی 1947 میں پاکستان کی ازادی کے بعد اقلیتی ہندو اور سکھوں نے ہندوستان حجرت کی جبکہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان زلہ خانے وال میں آکر آباد ہو گئے خانے وال 1985 میں زلہ بن گیا اس سے پہلے یہ ملتان کی تحصیل تاریخی طور پر خانے وال ایک پرانا شہر ہے جس کی بنیاد برطانوی سلطنت نے رکھ خانے وال ریلوے لائن کا ایک جنگشن تھا جس نے لاہور کے راستے کراچی شہر کا راستہ فراہم کیا خانے وال کے مشہور علاقے بلاک نمبر ایک تا سولہ پپلز کلونی، گلبر کلونی، ریلوے کلونی اور تارک آباد ہیں خانے وال میں 81 فیصد پنجابی، 11 فیصد سرائیکی اور 7 فیصد اردو زبان بولنے والے لوگ آباد ہیں اگر تعلیم کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو ملتان بورڈ میں آئی ٹیک نمائی پوزیشن ہورڈرز کا تعلق خانے وال سے ہے خانے وال میں گورنمنٹ سکول اور کالیجز کے علاوہ پرائیوٹ ادارے بھی موجود ہیں اگر خانے وال کے مشاہر کے حوالے سے بات کی جائے تو خانے وال میں سید فخر امام شاہ ایکس پیکر نیشنل اسمبلی، افتخار انجم پاکستانی کرکٹر، شاہ ڈاہا ممبر نیشنل اسمبلی، محمد خان ڈاہا ایمینے کا تعلق بھی زلہ خانے وال سے ہی ہے خانے وال زائیکوں کے دنیا میں الگ شناکت رکھتا ہے لاہوری سموسا پوائنٹ، پشاوری چکن تکا شاپ، عوامی مرگ بریانی، النور کلفا آئس کریم یہاں کی سوغات ہیں